اسلام علیکم ویورز میں ہما سلطان اور آج میرے کچن میں بنایا ہے ونٹر اسپیشل میں حلوائی جیسا گاجر کا حلوہ میں نے اس کو بہت آسان طریقے سے بنایا ہے جسے ہر کوئی بہت آسان طریقے سے اپنے گھر پر بنانے رہے آپ اس حلوے کا کلر چیک کریں کتنا زبردست ہے جیسا بزار میں ملتا ہے گاجر کا حلوہ بلکل ویسی ہی لوکاری اس کی ورنہ ہماریاں اس کو دودھ میں اتنا پکاتے ہیں کہ اس کا کلر ہی خراب ہو جاتا ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کیسا بنایا ہے یہ گاجر کا حلوہ بسم اللہ رمان رہی بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ اور ٹیسٹ میں تو اس کا جواب ہی نہیں ہے آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب گھر والے بہت چھپ سے کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سا حلوائی جیسا گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہئیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے میں نے یہ ایک کلو گاجریں نہیں ہے اس کو میں نے چھیلکار اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب میں اس کو گریٹ کروں گی یہ میں گریٹر پر کر رہی ہوں اس پر ہر ایک کیا مشین نہیں ہوتی تو بہت آسان طریقے سے ہر کوئی کر سکتا ہے یہ تو سپکیاں موجود ہوتا ہے گریٹر یہ دیکھیں اسی طرح میں ساری گاجروں کو گریٹ کر لوں گی گاجروں کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں اس پر ارمان برہی پین میں دو ٹیبل سپون میں گھی ڈالوں گی تین میں نے چھوٹی الائچیاں دی ہیں اس کو میں نے کون لیا ہے یہ ڈالوں گی اس میں الائچیوں کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے یہ میں نے گاجریں گریٹ کی تھی یہ ڈالوں گی اس میں آپ کپ میں اس میں پینی ڈال دیوں میٹھا آپ اپنے ہی ساپ سے کر سکتے ہیں جتنا آپ کے ہیں میٹھا کا ایٹ ڈال دار مکس کر دیں گے اس کو چینی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا ہے ہلکی آنچوں میں اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا کھلا رکھوں گی گاجروں میں چینی مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اور بیچ بیچ میں میں نے اس کو چلا بھی دیا تھا اب میں اس کو چیک کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجریں بلکل اسٹیم ہو گئی ہیں اچھی طرح سے چینی کے پانی میں ہی گل جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی سی گل گئی ہیں دو ٹیبل سپون گھی میں نے پہلے ڈالنا تھا تھا تھری ٹیبل سپون گھی اب ڈالوں گے اور اس کی بنائی کروں گے بھولیں گے اس کو گاجر کا ہلوہ گھی میں ہی اچھا بنتا ہے اگر آپ جاہدے سے اصلی گھی میں بنا سکتے ہیں میں نے نارمل گھی استعمال کیا ہے اس میں یہ بزار والی ہلوائی والی ریسپی ہے جو میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے بہت ہی مزے گا گھی ڈالنے کے بعد میں اس کی بنائی کر رہی ہوں تھوڑا بہت جو پانی کی قصر ہے اس میں وہ بھی پوری ہو جائے گی اس میں بالکل پانی نہیں ہونا چاہیے گھی ڈالنے کے بعد پانچ پرٹ میں نے اس کی اچھی سی بنائی کر لیے پانی مانی بلکل بھی نہیں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بزار والے ٹیسٹ لانے کے لیے اب میں اس میں شامل کروں گی کوارٹر ٹیسپون جائی پھل جوٹری بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اب ٹیسپون الائچی پاورڈر ہلا کے ڈالنے کے ساتھ میں مکس کر دیں گے اس کو اور یہ ڈالتے ہی اتنی اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ایک پاؤ میں نے کلکن لی ہے یہ میں نے چوڑا کر لیا اس کو اس طرح سے تھوڑے تھوڑے سے چنگ سپی ہیں اس میں یہ ڈالوں گی اس میں تھوڑی میں نے بجائی اوپر کارنیشن کے لیے اس میں کھویا ڈالیں کلکن ڈالیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بزار جیسا ایک کلو گاجر کے ہلوے میں ایک پاؤ کھویا یا ایک پاؤ کلکن بلکل صحیح رہتی ہے کھویا کے اور کلکن کی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر مکس کریں گے اس کو کلکن ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سا گاجر کا ہلوہ تیار ہو گیا ہے کیولا میں بند کر رہی ہوں اور ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کلر دیکھیں بلکل بھی خراب نہیں ہوا اس کا گاجر کا ہلوہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اوپر سے میں نے اس کو گارنش کر دیا ہے بچیوی کلکن سے اب اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اور ٹیسٹری بنانے کے لیے اوپر سے میں ڈرائی فروٹس ڈالوں گی میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے پسے اور اداموں کو آپ لوگ بھی یہ بہت ہی مزیدار سا گاجر کا ہلوہ بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب گھر والے بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا مد بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ آج میرا گلہ خراب ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں آواز صحیح نہیں آ رہی ہے آور قیلہ